سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دہوست ابھی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندر سٹاک آئی سی آئی سی آئی پینک کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اینڈ کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں چار مارچ کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں 15 منٹس کے چارٹ کی جیسے ہی سٹاک اوپن ہوتا ہے لگاتار گراوٹ کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی دیکھیں گے تو سکس نینٹی اٹھ روپیز پر ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آیا ڈیلی چارٹ بیسز پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بھی بھینکر گراوٹ جاری ہے اس نے پچھلا ہائی لگایا تھا دیکھیں آپ یہاں پر ایٹھ تھارٹی سکس روپیز 53 پیسے کا اور یہیں سے گرتے گرتے آپ دیکھ سکتے ہیں سکس نینٹی نین روپیز پر آپ ہونچا ہے اگر سپورٹ کی بات کریں تو دیکھیں دوستو ایک امپورٹنٹ سپورٹ ابھی بھی یہاں پر پرقرار ہے اور یہ سپورٹ بنتا ہے دوستو سکس ایٹی نین پوائنٹ فورٹو کا تو اس سپورٹ پر بلکل نظریں پناہ کر چلنی ہے کیونکہ یہ سپورٹ اگر بریک ہوتا ہے تو پھر سے اور نیچے کی اور چاہتا ہوا سٹاک نظر آ سکتا ہے بات کریں ٹارگیٹ کی اوپر کی طرف اگر تیزی یہاں سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو سب سے تو پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں سات سو تیس روپے کا ٹارگیٹ سٹاک اچیو کرے گا اس کے بعد سیون فورٹی روپیز کا ٹارگیٹ اوپر کی طرف ہونے والا ہے تو سیون تھارٹی سیون فورٹی یہ ہونے والے ہیں اوپر کے امپورٹنٹ لیولز ان پر بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے سپورٹس کا بلکل دھیان رکھیں بات کریں ان لیولز پر بائنگ کریں یا نہیں تو ہمارے ساب سے دوستوں یہاں پر دیکھیں سیلنگ پریشر سٹاک پر ہاوی ہے گراوٹ جاری رہ سکتی ہے بائنگ کا جو شاندر موقع ہے وہ سات سو اسی روپے کے قریب بنا ہوا ہے دوستوں یہاں پر شاندر بریک آؤٹ دیکھنے کو ملے گا اگر تیزی واپس لوٹتی ہے لیکن ان لیولز پر آپ کو تھوڑا ویٹ بھی یہاں پر کرنا پڑے گا جیسے شاندر بائنگ کا موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے تو یہی سٹیٹیجی آپ کو بنانی ہے آئی سی آئی سی آئی بینک میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یادی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد